تو دوستو یوکے حکومت کا اہم اعلان جاری پرائم منسٹر کی جانب سے بڑی اعلان جاری کر دیا گیا خاص طور پر پی ایس ڈیو کو لے کر جیسا کہ آپ سم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سٹوڈنٹس کے لیے پی ایس ڈیو کی کیا اہم حیط ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے پی ایس ڈیو کو لے کر جو بین لگایا گیا تھا وہ اب ریموف کر دیا گیا ہے بڑی خوشکبری سٹوڈنٹس کے لیے جاری کر دی گئی فرینڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ حکومت کی جانب سے کافی زیادہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پی ایس ڈیو کو لے کر جس میں یہ دو سال کے عرصے کو منیمام چھ ماہ کے عرصے میں لانے کے حوالے سے کہا گیا لیکن ابھی تک اس کو لایا نہیں گیا لیکن اس ٹیم جو گزشتہ حکومت تھی اسی زیادہ بہت زیادہ کوششیں تھیں کہ اس کو چھ ماہ تک کیا جائے اور اس پر بین بھی لگا دیا گیا بعد بڑی خوشکبری ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے جاری کی جاری ہیں خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو بیچلر یا پھر ماسٹر ڈیگری کمپلیٹ کر کے انگلینڈ کے اندر سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کو مزید دو سال کا جو پی ایس ڈیو ہے اس پر بین لگا ہوا تھا اس کو ریموف کر دیا گیا ہے تو فرینڈ یہاں پر بتاتے چلیں کہ آپ اپنی متعلقہ ڈیگری سے متعلق کہیں پر بھی جوپ وغیرہ تلاش کر سکتے ہیں آپ کے پاس دو دو سال کا عرصہ ہے لیکن اس لیبر پاریٹی کی جانب سے لیبر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ضرور ہم اس پر نظر سانی کریں گے لیکن یا تو ہم اس کو مزید اکسٹینڈ کریں گے اس کے ٹائم پیریڈ ہو یا پھر اس کو کم کریں گے لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے جس سے قانون بنا ہوا تھا ویسے ہی یہ قانون چلے گا اور جب ہمیں ضرورت پڑی تو اس کو کم یا زیادہ کر سکیں گے لیکن ہم ابھی اس پر انتظار کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو فرین بہت بڑی اور گوڈ نیوز ہے بڑی خوشکبری ہے پی ایس ڈیو کو لے کر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے جو بین تھا وہ اب ریموو ہو چکا ہے اب سٹوڈنٹس کے لیے مزید بہتری کے انکامانات ہیں اور سٹوڈنٹ ایزی لی یوکے کے اندر سیٹل ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی خوشکبری کی نیوز سے آپ لوگ سے شیئر کرنا ضروری تھا